ستت جیوی کو پارجن یوجنا نے بیہار میں اتینت غریبی کے کگار پہ پہنچی ہزاروں مہلاؤں کی زندگی بدل کر رکھ دی اس یوجنا کے انترگت کام کرنے والے یمار بھی ہی اس کاریا قلب کے مہارت ہی ہے اچھا سوچو نمستے اچھا سوچنا اور سپنے دیکھنا بہت ضروری ہے جب تک ہم بھوشے کے لیے اچھا سوچیں گے نہیں تو اپنی زندگی کے حالات بدلنے کے لیے کچھ کریں گے بھی نہیں بس خسمت کو دوش دیتے رہیں گے اور غریبی کے مکڑ جال میں فسے رہیں گے پہلا چرن بیٹھک میں ساموہی چرچہ شروع کروائیں دیدیاں بے جھجک آپس میں بات چیت کریں اور ایک دوسرے کو سنیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے دھیان رکھیں کہ بیٹھک میں کیول آپ کا بولنا بھاشن جیسا لگے گا تو کوشش کریں کہ یہ ایک گروپ کاریا جیسا ہو جس میں دیدیاں پوری طرح بھاگ لیں سوچیں بولیں اور کام کریں سب سے پہلے بیٹھک میں دیدیوں سے اکثر ستانے والے ڈر اور چنتائیں بتانے کو بولیں آپ کو اس طرح باتیں ان سے سننے کو ملے گی جیسے ہم کو ڈر ہے کہ یہ کام چل نہیں پائے گا تب انہیں جیون کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہنا بتائیں جب وہ بولیں ہم سے نہیں ہو پائے گا تو انہیں یاد دلائیں کہ وہ اس محیم میں اکیلی نہیں ہیں جیوی کا دیدی یمارپی اور انہیں کئی لوگ ان کی مدد کے لیے ہمیشہ کھڑے ہیں اگر وہ اپنے گھر والوں یا پاس پڑوس کے برا بھلا بولنے سے نراش ہوں تو انہیں وہ ان سفل دیدیوں کی کہانیاں یاد دلائیں جنہوں نے اچھا سوچا اچھے سے کام کیا اور جن کا کام آج بہت اچھے سے چل بھی رہا ہے ان کے مند کی چنتاؤں اور ڈر کو سنیں اور سمجھیں اور اس کے بعد انہیں زندگی کے پرتی رویہ بدلنے کے لیے جیسے ضروری ہو ویسے سمجھائیں آپ کو اس پرکریہ میں مدد کے لیے ایک ایکٹیویٹی پوسٹر بھی دیا جا رہا ہے جس میں کچھ فوٹو اور ایک تعلیقہ دی گئی ہے اوپر کی پرکریہ ہو جانے کے بعد ہم کچھ اور آسان سے طریقے بتائیں گے جن کی مدد سے آپ دیدیوں کو جیون کے پرتی اچھا رویہ رکھنا سکھا سکتی ہیں دوسرا چرن من کو سکاراتمک بنانے کے چار طریقے اکثر آپ کو اپنے آس پاس ایسے لوگ زیادہ ملیں گے جو آپ کا منوبل توڑتے ہیں کچھ آپ پر چلائیں گے کچھ شکایت کرتے رہیں گے اور کچھ ہمیشہ آپ سے ناراض بھی رہیں گے آج ہم ایسے کچھ طریقے سکھائیں گے جس سے دیدیاں ایسے لوگوں کے رہتے بھی سوچ اچھی رکھ پائیں گے پہلا طریقہ ہمیشہ لوگوں کا آبھار مانیں نہ کی شکایت کریں دیدیوں کو بتائیں کہ لوگوں کو کیول دھنیوات کہنا کافی نہیں یہ ایک شبد بھر بول دینے سے تو لوگ جلدی بھول جائیں گے اس کے بجائے اگر دھنیوات کہنا ہو تو انہیں وستار سے بتائیں کہ آپ کیوں ان کے آبھاری ہے اور انہوں نے آپ کے لیے ایسا کیا اچھا کیا کہ آپ کی زندگی بدل گئی ان کو احساس کرائیں کہ وہ کتنے بھلے انسان ہیں دوسرا طریقہ پرتیک دن کی شروعات سکارات مک وچاروں سے کریں آپ روز صبح اٹھتے ہی ہاتھوں پیروں کو ہلا کر ہلکی کسرت کریں اور پھر آنکھیں بند کر کچھ دیر دھیان لگائیں اس کے بعد اس دن ایک ایسا اچھا کام کرنے کا سوچیں جس سے آپ کا اور کسی انہ کا کچھ اچھا ہو یا من خوش ہو جائے یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جیسے آج آپ ایک نیا گراہک ڈھونے گی یا بچے کے لیے کچھ سہت من جیسے کی مون پھلی وغیرہ خرید کر لے جائیں گی تیسرا طریقہ پرتیک دن کا انت سکارات مک روپ سے کریں آپ روز سونے جانے سے پہلے دن بھر میں ہوئی کم سے کم تین اچھی باتوں کو یاد کریں چاہے یہ باتیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینے والی ہی کیوں نہ ہو اداہرن کے طور پر آج آپ نے کھانا اتنا سوادشت بنایا کہ سب گھر والے خوشوے بچے بغیچے میں کھیلتے کتنے خوش لگ رہے تھے آج آپ کی سہلی نے اپنے باغان کے اتنے میٹھے عام دیئے کہ مزہ آ گیا چوتھا طریقہ سفل ایس جے وائی دیدیوں کی کہانیاں یاد رکھیں ستت جیوی کو پارجن یوجنا سے جڑی اور سفل ویوسائے چلاتی ہوئی دیدیوں کی کہانی سے پریڑنا لیتے رہنا ہے دیدیوں سے کہیں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے آج یہ کلپنا کرپانا مشکل ہے کہ ایک سال بعد آپ کی کیا پرستیتی ہوگی اور کیا آپ سفل ہوں گی ساتھی اس کے لیے ایک سال کا لمبا انتظار کافی کٹھن بھی لگتا ہے ہے نا سفل ہونا کیسا لگتا ہے یہ بتانے کے لیے ہم آپ کو ستت جیوی کو پارجن یوجنا سے جڑی ایک سفل دیدی کی کہانی سنائیں گے یہ کہانی سنانے کے بعد دیدیوں سے پوچھیں کہ کیا اب آپ کلپنا کرپا رہی ہیں کہ ایک سال کے بعد آپ کو جیون میں کیا کیا چاہیے ان سے سوچ کر بتانے کہیں کہ جب اپنے اس لکش پر پہنچ جائیں گی تو اس مقام پر کیسا محسوس ہوگا اس سے آپ کو اچھا ہی لگے گا اور آپ کو اپنے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے محنت کرنے کی پیرنا بھی ملے گی اس جگہ پر اس ویڈیو کو بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے روک کر اپنے اپنے قلم اور نوٹ بک نکال لیں آپ اگر لکھ کر اپنی آنے والی بیٹھک اور اس کی گتی ویدی کی یوجنا پہلے سے ہی بنا کر جائیں گے تو آپ ایک بہترین کوچ بن پائیں گے ہم اب آپ کو ایک اثردار اور کارگر یوجنا بنانا سکھائیں گے چلیے قلم کاغذ لیں لکھنا شروع کر ایک چیک باکس بنائیں پھر لکھیں دیدیوں کا بیٹھک میں سواگت کریں ایکٹیویٹی پوسٹر نمبر ون کا استعمال کر اچھا سوچنا اس وشے پر چرچہ شروع کریں انہیں یہ سمجھائیں کہ برے خیال ہمارے دماغ پر حاوی ہو تو ہمیں سوچنے نہیں دیتے دیدیوں سے پوچھیں کہ ان کے من میں کیا کیا چنتائیں اور برے خیال آتے ہیں اس کے بعد دیدیوں کو اپنی سوچ اچھی بنانے کے چار طریقے بتائیں آگے بھوشے کی بیٹھکوں میں بھی سمجھے سمجھے پر یہ چک کریں کہ کیا دیدیاں ان چار بتائے طریقوں کو اپنے جیون میں استعمال کر رہی ہیں اور کیا اس سے ان کو اچھا محسوس ہو رہا ہے ان کو آگے بھی راحت دکھاتے رہیں سارانچ اب آپ دیدیوں کو اچھی سوچ کے بارے میں سکھانے کے لیے بلکل تیار ہیں اس کے بعد آپ دھیان سے ایکٹیوٹی پوسٹر پڑھیں اور سمجھیں ویڈیو کو جتنی بار ضرورت ہے دیکھیں اور ابھیاس کریں اپنی بیٹھک کی یوجنا بنائیں اور ساری تیاری کے بعد آگے بڑھیں اور بیٹھک میں گتیوٹی کو کروائیں اس گتیوٹی کو بار بار تب تک دہرائیں جب تک آپ کو ان کی سوچ بدلنے کی شروعات ہوتی ہوئی نہ دکھائی دیں چلو سیکھیں یوجنا بنائیں محنت کریں اور بدلاو لائیں موسیقی 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 موسیقی